اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں بریج آف نوڈیج یوٹیوب چینل فرینڈز آج میں جس بروزر کی بات کرنے والا ہوں وہ کوئی عام بروزر نہیں ہے نہ ہی وہ موسٹ لی لیگل ویز میں استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کو ہیکرز کا سب سے پسندیدہ ایک بروزر کہیں تو اس میں کچھ گلت نہیں ہوگا تو فرینڈز میں یہ جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نہ تو میں کسی گلت مقصد کے لیے بتانے جا رہا ہوں نہ ہی میرا مقصد ہے آپ کو گلت کام سکھانا جسٹ فور نولیج یہ میں صرف آپ کو علم کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو نولیج انکلیز کرنے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بروزر جو ہے یہ آپ کے جو آئی پی ڈریسز ہیں ان کو پر سیکنڈ کے حساب سے چینج کرتا ہے یہ وی پی این نہیں ہے وی پی این اور ٹو بروزر میں جو ہے فرق کیا ہے وہ میں آپ کو اگلیوڈیوز میں بتاؤںہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹو بروزر کے بارے میں ٹو بروزر سبب وی پی این اصل میں ہوتا ہے جو آپ کو ایک اپی ڈریس اسائنن کر دیتا ہے آئی پی ڈریس کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر میں نیٹ لگواتے ہیں تو آپ کو جس بھی کمپنیٹ ترسلت نیٹ لگوائے آپ کو ایک ڈریس اfeerف ڈریس ہو جاتا ہے وہ وہ ایک ڈریس ہو گیا ہے وی پی این کا کرتا ہے VPN آپ کو اس IP ڈریس کو ہائٹ کر دیتا ہے اور آپ کو ایک نیا IP ڈریس دیتا ہے جس طرح اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو یونیٹی سٹیٹس کا IP ڈریس دے دیے جائے گا جو سائٹ پاکستان میں نہیں اوپن ہو سکتی وہ اس IP ڈریس سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اوپن آپ کر سکتے ہیں لیکن طور بروزر اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے طور بروزر آپ کے IP ڈریس کو چینج کرتا رہتا ہے یہ کیوں چینج کرتا رہتا ہے یہ کیوں اس طرح ہے یہ اس لیے اس طرح ہے کہ اگر کوئی بھی گلد کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی فورسمنٹی پکر رہی ہے تو وہ اس کو اگر آپ یہ طور بروزر استعمال کر رہے ہیں تو اس کو استعمال کر کے وہ آپ کو جلد نہیں پکر پائے گی یا آپ کو پکرنا ممکن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ میں صرف آپ کو نولیج کے لیے شکھا رہا ہوں اس میں کسی بھی گلد کام میں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ جس فور نولیج کیونکہ میرا چینج اسی سے ڈیلیٹیڈ ہے تو فرینڈز چلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طور بروزر کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اور اس کو کسی کے استعمال کیا جاتا ہے یہ عام بروزر ہی ہوتا ہے آپ نے سیمپلی اس کا دو لنک ہے میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز کر کے مزید اس کا نولیج حاصل کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ہے طور بروزر کی سائٹ یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ ٹور بروزر پر کلک کر کے آپ نے اس کو انسٹالل کر لینا ہے میں اس کا لنک ہے وہ نیچے میں دے دوں گا وہاں کلک کر کے آپ اس سائٹ پر آ سکتے ہیں تو فرینڈز اس کو میں نے جب آپ اس کو انسٹالل کر لیں گے تو آپ کا جو ڈیکسٹوپ ہے وہاں پر ایک فولڈ را جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹور بروزر کے نام سے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈبل کلک کر لینا ہے یہاں پر سٹار ٹور بروزر کا اور آٹومیٹکلی شوٹ کٹ آ چکا ہے اس کو آپ نے ڈبل کلک کر لینا ہے میں نے اس کو آرڈی اوپن کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا انٹر فیس ہے اس کا ہوم پیج بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اب فرس کر لیں میں ایک سیمپل سی سائٹ اوپن کرتا ہوں گوگل ٹھیک ہے اس کی کوئی ہسٹری سیو نہیں ہوتی ہے اس کی آئی تنک بک مارکس کا سیو ہو جاتا ہے سکتے ہو کرنا پر رہا ہے جب کہ کروم یا فائیس فوکس ہوتا تو اس کا مکمل لنک آ جاتا اب یہ دیکھیں میں نے گوگل کی سائٹ اوپن کیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کن اے پی ڈریس پر یہ اوپن ہویا ہے مطلب جہاں بیٹھ کر میں اس کو اوپن کر رہا ہوں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس بروزر میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ٹھو بروزر اوپن ہو گیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کس لنک سے اوپن ہوا ہے یہ دیکھئے جرمنی فرانس یہ بھی فرانس اب یہ فرانس دو ادوہ کیوں ہیں یہ فرانس کے جو فرانس جو ملک ہے اس میں دو مختلف جگہوں سے اوپن کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب بلکل ہی جو میری جگہ جہاں میں بیٹھا وہاں وہ بلکل ہی چھپ گئی ہے بلکل ہی فائن نہیں ہو پا رہی بلکل ہی چینج ہے ٹھیک ہے جرمنی فرانس کہاں کہاں میں ٹریک کر پاؤں گا یہ چیز ہے تو اس بجہ سے آپ اس پر اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر یہ نیو آئائیڈنٹیٹی یہ سب سے اوپر جب آپ یہاں پر یہ جو کرتے ہیں تو نیو ایڈنٹیٹی اس کو کرتے ہیں یہ بند ہو کے اوپن ہو گا یہ بند ہو چکا ہے اب یہ ڈوبارہ نئے سریح سے اوپن ہوا ہے اس پر بھی میں گوگل یہ دیکھیں کوئی سچ آفشن نہیں رہی ہے کہ ہم اس پر گوگل پہ رائیٹائپ کئی ہے تو وہ ہی دوبارہ ٹائپ کر سکتے ہیں پھ 찍ئے سیس کو گوگل کو ہی میں اوپن کر رہا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن کن آئی پی ڈرسز سے اوپن ہوگی اب یہ دیکھیں اب یہ دو جرمنی کے شہروں سے جرمنی جرمنی رومانیا ٹھیک ہے رومانیا سے ایک لنک آ رہا ہے اور دو لنک آ رہے ہیں دو آئی پی ڈرسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں جرمنی سے اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب جب میں آپ کو صاف سبت آتا ہوں جب پاکستان میں یوٹیوب بند تھی تب ہی اس کو موسٹی وی پی اینڈ زیادہ یوز ہوتے تھے کیونکہ ہم نے سیمپلی یوٹیوب کو اوپن کرنا ہوتا تھا تو ہم وی پی اینڈ کو استعمال لیتے تھے ہم نے کونسا کوئی مطلب کہ ڈیفرنٹ سائٹس کو ہم نے اوپن کرنا ہوتا تھا کچھ وی پی اینڈ سیر فور سیر یوٹیوب کے لیے بنائے گئے ان کو اور فرینڈز یہ میں جانتا ہوں کہ جو لوگ ان کو اوپن کرتے تھے ان کا جو مقصد تھا وہ لیگل ہی تھا جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم وہاں سے ناتیں دیکھ سکتے ہیں کئی قسم کی ماری وہاں پر سرچنگ ہوتی ہے تو فرینڈز یہ جو ٹور بروزر ہے یہ بھی اس پر یوز کیا جا سکتا ہے مطلب کہ اگر پاکستان میں کسی سائٹ کو بند کر دیا جائے کسی آپ پس کے مسئلے کے تحت جس طرح فرص کر لیں کہ یوکے کی سائٹ ہے وہ پاکستان میں اپنی سائٹ کو نہیں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی لیکن وہ سائٹ ہے تو ہم یوکے کا اپی ڈریس استعمال کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بلکل کروم کی کوپی لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں اسٹینشنز بھی ہیں اس میں بکمارکس بھی ہے ہسٹری اس میں نہیں آتی ہے کیونکہ اپی ڈریس چینج ہوتا ہے ہسٹری ایک اپی ڈریس پر سیو ہوتی ہے فرنڈز مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی آپ کا جو نولیج او انکریز ہوا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنا منت بھولیے گا اور ویڈیوز میری دوسری بھی دیکھیں جو اس چینل میں ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوکھوں کو شیئر کرنے تاکہ انہیں بھی پتا لگے کہ انٹرنیٹ پر آخر کیا کیا ہے کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کا نولیج انکریز کرنا ہے کوئی غلط مقصد نہیں ہے اور کسی بھی غلط کام پر میں حضیمدار نہیں ہوں گا میں اسی بھی ایک نولیج دے رہا ہوں اور یہ میرا دینا فرض ہے تاکہ ہمیں ان چیزوں سے بچ سکیں ٹھیک ہے تو اب ان چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ان چیزوں کو استعمال کر کے ہمارے جو لیپ ٹوپس موائلز یا جو ہمارے کمپیٹر ہیک ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو استعمال کر کے ہوتے ہیں تو میں ان سے کس طرح میں بچنا ہے وہ بھی میں آپ کو سب طریقے بتاؤں گا تو فرینڈز نیکس ٹویٹیو تک کے لیے اللہ حافظ